بابا رام برحیم کا چولا تو سنت کا تھا لیکن اس کا چرت رکیہ شپرادی کا تھا بابا کا ایک رہس سے لوگ بھی تھا جہاں بابا کھل کر ریاشی کیا کرتا تھا اور اس میں اس کی مددگار تھی اس کی سب سے پریہ ششہ ہنی پریت بابا کے کارنامے جب بہار آئے اجاگر ہوئے تو اسے ڈیرے کے لوگوں پر ہی شک ہوئے اور اسی شک میں اس نے ڈیرہ پربندھک رنجیس سنگھ پر گولیاں برسوا دی جس میں ان کی موت ہوئی دی اور اسی میں بابا کو پھر سے سزا موت ملی دوہزار سترہ میں بابا رام رحیم کے پاپوں کا گھڑا شاید بھر گیا تھا اس کے پاپوں کی کہانیاں باہر آئیں تو معاملہ سی بی آئی تک پہنچ گیا بابا پر ساتھویوں کے یون شوشن کے آروپ لگے ہتیا کے آروپ لگے آروپ یہاں تک تھے کہ بابا کے آشرم میں زمین کے نیچے نرکانکال ہیں اس کے بعد تو پولیس نے اس کے پورے آشرم کی جیسی بھی سے خدای تک کروا ڈالی 25 اگرست 2017 کو پنچکولا کی سپیشل سی بی آئی کورٹ نے دو ساتھویوں کے یون شوشن کے ماملے میں رام رحیم کو 20 سال کی سزا سنائی تھی اس کے بعد پنچکولا اور سرسا میں بڑے پیمانے پر ہنگسہ ہوئی تھی بابا کے بھکتوں نے پنچکولا اور سرسا میں جگہ جگہ آگ لگا دی تھی سروجینک سمپتیوں کو بھی پھونک دیا تھا اس ہنگسہ میں 31 لوگوں کی موت ہو گئی تھی 29 لوگوں کی موت پنچکولا میں اور دو لوگوں کی موت سرسا میں ہوئی تھی 28 اگرست 2017 کو بابا رام رحیم کو جیل بھیج دیا گیا بابا گرمیت رام رحیم کو رہتک کی جیل میں بھیج دیا گیا اس کے بعد سے ہی اس کے دردن شروع ہو گیا اس کے پاپوں کی نئی نئی کہانیاں سامنے آئی پتہ یہ بھی چلا کہ اس کی سب سے پریشش شاہ ہنی پریت بھی اس کے پاپوں میں برابر کی بھاگیدار تھی ہنی پریت اچانک لاپتہ ہو گئی کئی دنوں بعد وہ پولیس کے ہتھے چڑھی باب بیٹی کے رشتے کو چھالنے کی اتنی پویتر رشتہ ہوتا ہے مجھے بتائیے باب بیٹی کا رشتہ اتنا پویتر رشتہ ہوتا ہے اس کو چھالنے اتنی بری طرح سے میرا میرے ڈرک کا کارانی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہنی پریت کو کیا پریزنٹ کیا ایک باپ بیٹی کی رشتے کا اتنا تار تار کیا ہے میں پوچھنا چاہوں گی ایک باپ کو کہ کیا وہ اپنے بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا میں پوچھنا چاہوں گی اس بیٹی سے کیا بیٹی اپنے باپ سے لاد لیا انہوں نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ان کو کیا سا ایسا ایک ثبوت ملا ہے جو انہوں نے میرے پر جیل سکن گیا سترہ جنوری دو ہزار انیس کو بابا رام رہیم کو سی بی آئی سپیشل کوٹ نے پترکار رامچندر چھترپتی کی ہتیا کے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی رامچندر چھترپتی کو دو ہزار دو میں ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس نے جس طریقے سے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سارے سسٹم کو دھتا بتاتے ہوئے قانون کو تاک پر رکھتے ہوئے اپنی پاور کا استعمال کیا اور قانون کا غلط فائدہ اٹھایا اور لگاتار عوید گتیویدیاں جو ہے وہ کرتا رہا اور کرائم کرتا رہا ایسے وقتی کے ساتھ کسی بھی طریقے کی ریایت نہیں بھرتی جانی چاہیے اس کے لیے سخت سے سخت سجا ہونی چاہیے اور لائف امپریزنمنٹ کی سجا اگر ابھی آرڈر پڑھنے پر پتا چلے گا کہ اگر وہ تیل ڈیتھ ہے تو دیٹ اس سفیش ہے بابا کے جیل جانے کے بعد اس کے باقی کیسوں میں بھی انصاف کی آس جگی اس میں سب سے پرمختار ڈیرہ پربندھک رنجیت سنگھ کی ہتیا کا کیس دس جولائی دو ہزار دو کو رنجیت سنگھ اپنے کھیتوں میں نوکروں کو چائے پلا کر واپس آ رہے تھے تب ہی ہتیاروں نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا بابا رام رحیم کے اشارے پر رنجیت سنگھ کی ہتیا ہوئی تھی اس معاملے میں جوگندر سنگھ اور سگدیو سنگھ دو چشمدید گواہ تھے اس ہتیاکانڈ میں اگر بابا رام رحیم کو سزا ملی تو اس میں بھی اس کے ڈرائیور خٹا سنگھ کی گواہی بہت اہم رہی ڈرائیور خٹا سنگھ پہلے گواہی سے مکر گیا تھا لیکن بعد میں اس نے سچ قبول کر لیا خٹا سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ ڈیرہ مخیر رام رحیم نے اس کے سامنے ہی رنجیت سنگھ کو مارنے کے لیے بولا تھا کبھی محلوں میں راجاؤں جیسی زندگی جینے والا بابا رام رحیم اب جیل میں اپنے پاپوں کی سزا بھگت رہا ہے پہلے یون شوشن کے کیس میں بیس سال کی سزا پھر رام چندر چھترپتی کے قتل میں آجیون کاراواز کے بعد اب ایک بار پھر رنجیت سنگھ کے کیس میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے منجیت سہگل پنچکلا آجتا موسیقی